موسیقی 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 کھانے کو ریفیوز کر رہی ہے تو یہ 100% سائن ہے کہ آپ کی کیٹ کو ڈائریا ہوا ہے اب اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم اس میں بتاتے ہیں ویڈیو میں لیکن اپنی کیٹ کیاپنی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ وہ پانی بھی کم پی رہی ہے ڈائریا کی وجہ سے موشن کی وجہ سے کیٹ کی جو سکن ہے وہ ایسی لٹکنے لگ جائے گی آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں گھر میں یہ سائن ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا اب ہم اس کی میڈیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ساشی آتے ہیں اور اس وغیرہ کہ وہ آپ نے پانی میں ملا کے اپنی کیٹ کو دینے ہیں تاکہ اس کی جو پانی کی کمی ہے اس کی باڈی کے اندر وہ پوری ہو جائے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ رہے سب سے پہلے خیال یہ کرنا ہے دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو سیرپ دینا ہے نوبی ڈائٹ سیرپ آتا ہے انٹی بائٹک ہوتی ہے یہ ہم نے 1 ایمل بڑی کیٹ کو دینا ہے کھٹن کو ہم نے دینا ہے 0.5 ایمل ڈوز آپ نے زیادہ نہیں دینا ہے ڈوز بالکل کم رکھنا ہے اور یہ کورس ہوتا ہے تین دن کا اگر تین دن کے اندر کیٹ کڑائی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو آپ نے اس کو ویٹ کے پاس ضرور لے کے جانا ہے اپنی کیٹ یا کیٹن کو پیٹ کو ٹھیک ہے پیٹ کے پاس لے کے جائیں کیونکہ آپ گھر پر نہیں سنبھال سکتے ویڈیو آپ کے لوگ سے بھی لیکی لیے بہت ہی فائدہ مند رہی ہوگی ایسی مزید ویڈیو تکھنے کے لیے مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر لیجے میرا نام ہے فائی کیٹری وہاں پہ ٹھیک ہے اور جو بھی کوششنز اور کوئریز ہیں آپ اس میں ڈیم کر سکتے ہیں